سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مغرب کا ہر ایک تہوار ہم اپنا تہوار سمجھ کر اپنانے لگے ہیں مغرب کے اور یہود و نصارہ کے تہواروں میں سے ایک تہوار اپریل فول کا بھی ہے جو ہر سال کی یکم اپریل کو منایا جاتا ہے اور رفتہ رفتہ یہ مسلمانوں کے ممالک میں بھی انتہائی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اپریل فول کی دو حیثیتیں ہیں ایک تاریخی پس منظر اور دوسرا اس کا شریح حکم اگر تاریخی پس منظر کے اعتبار سے دیکھیں تو اس حوالے سے ہمیں تین باتیں ملتی ہیں پہلی بات کہ فرانس میں سترمی صدی سے پہلے سال کا آغاز اپریل سے ہوا کرتا تھا اور رومن لوگ اس کو اپنی دیوی وینس سے منصوب کرتے تھے اور سال کا پہلا دن ہونے کے اعتبار سے اس میں جشن مناتے تھے اور ایک دوسرے سے مذاب کرتے تھے اور رفتہ رفتہ یہ سلسلہ اپریل فول کی شکل اختیار کر گیا دوسری بات جسے انسائیکلوپیڈیا آف بٹانیکہ نے بیان کیا ہے کہ اکیس مارچ کے بعد جب موسم کی تبدیلی واقع ہوتی ہے تو موسم کی اس تبدیلی کو بعض لوگ معاذ اللہ خدرت کا اپنے ساتھ مذاب سمجھتے ہیں تو رفتہ رفتہ لوگوں نے بھی ایک دوسرے کو مذاب کرنا اور ایک دوسرے کو بے اقوف بنانا شروع کر دیا تیسری بات یہ ہے کہ یہودیوں نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو غرفتار کیا تو رومی اور یہودیوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے آپ کو تنگ کرنے کے لیے مختلف عدالتوں میں پیش کیا کبھی ایک عدالت میں کبھی دوسری عدالت میں یعنی آپ کے ساتھ تھٹھا کرتے ہوئے اور اس کا ذکر بقاعدہ انجیل لوقہ میں موجود ہے تاریخی پس منظر کے اعتبار سے آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کوئی ایسا تہوار نہیں ہے جسے منایا جائے بلکہ انتہائی گستاخانہ اور فضول پس منظر اس کا ہے دوسری حیثیت اس کی شریح حیثیت ہے شریح اعتبار سے یہ تہوار جھوٹ بول کر منایا جاتا ہے تو اس میں یہ خرابیاں پائی جاتی ہیں سب سے پہلے جھوٹ بولنا قرآن کریم میں فرمایا کہ لعنت اللہ یالکاذبین جھوٹوں پر اللہ کی لعنت اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس سے دھور بھاگ جاتے ہیں اس کے بدبو کی وجہ سے دوسری بات کہ اس میں دھوکہ دینا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے تیسری خرابی اس میں یہ ہے کہ اس میں مسلمان کو عذیت اور تکلیف پہنچائی جاتی ہے حالانکہ مسلمان کی تو تعریف یہی ہے کہ اس کی زبان سے اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے اسے تکلیف نہ ہو چوتھی صورت جس جو جواز پیش کرنے کے لیے بھی بیان کی جاتی ہے کہ یہ تو ایک مزا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مزا ایک سنت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مزا فرمایا کرتے تھے حضرات صحابہ اکرام کے ساتھ لیکن ایسا مزا کہ جس میں صحیح اور حق بات ہو جھوٹی بات نہ ہو اسی طرح کسی کو اس میں تکلیف نہ دی جائے کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے مثال کے طور پر حدیث مبارکہ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کا جوتہ چھپا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات گئی آپ نے فرمایا کہ مومن کو تکلیف نہ دی جائے اسے دھوکہ نہ دیا جائے اسے پریشان نہ کیا جائے تو عزیزانی گرامی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دین اسلام ایک بہترین دین ہے اس میں مذہبی ہے اور تمام چیزیں موجود ہیں لیکن ہر ایک چیز کی حدود و قیود ہیں تاریخی پس مندر کے اعتبار سے بھی اور شریح حکم کے اعتبار سے بھی آپ نے وہ خوبی جان لیا کہ اپریل فول ایک بےہودہ تہوار ہے لہذا آئیے اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کی اس یلغار کو تبدیل کرتے ہوئے دنیا کو مسلم مسلم دنیا کو یہ پیغام دیجئے کہ اپریل فول کے ساتھ بہیسیت مسلم بہیسیت پاکستانی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کریم ہمیں شریعت کے احکام کو سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب کرنا